میں صرف یہ کہوں گا میں صرف یہ کہوں گا کہ میں یہ جو اتحاس کی بات کر رہے ہیں جنرل جی ڈی بکشی اب وقت آگیا ہے پاکستان آرمی اور آئی ایس آئی اور گورنمنٹ نیا اتحاس لکھ رہی ہے جس میں ہم نے انڈیا کو پروکسی جو انڈیا کی وارڈ انڈیا ہمارے خلاف افغانستان میں لڑتا تھا ہم نے جوتے مار کر انڈیا کو افغانستان سے بھگا دیا ہے اور تالبان جو ہیں وہ پوری دنیا اس کو نگنائز کر رہی ہے آپ فیکس پہ بات کریں میں آپ کو بولوں گا آپ زیادہ خوش نہ ہو زیادہ پاکستان کی ٹرائیمفلزم کی بہت بھیڑی عادت تھوڑا سا سکسیس کہیں کیا مل گیا آپ ساتھویں آسمان پہ پہنچ جاتے ہیں آپ کے ڈی جی آئی ایس آئی صاحب بڑے کانکرر کے طور میں وہاں گئے ہیں ان کے کھیر مقدم میں تالبان نے فائرنگ شروع کری سیویلیٹ مار ڈالے ہیں بچارے کاہول میں ٹھیک ہے فائرنگ کرتے پاگلوں کی طرح دیکھئے میری بات سن لیجئے تھوڑا دھیان سے سنیے آپ کے لئے پتے کی بات بول رہا ہوں میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں یہ ان کے آنے سے پہلے وائٹ ووش ہوا یہ وائٹ ووش اب نہیں یہ انہوں نے خود ان کے تالبان کے آنے سے پہلے کیا دوسری بات یہ ہے کہ میں جے حیرت ہوتی ہے جب جنرل جیڈی بخشی انڈیا کی آرمی کو پروفیشنل کہتے ہیں وہ پروفیشنل آرمی جو کشمیر میں اتنے ظلم کر رہی ہے جو ریپ کرتی ہے جو لوگوں کے کشمیریوں کے گھروں کو جلا دیتی ہے یہ پروفیشنل آرمی ہے جو دس لاکھ فوجی جو ہے آپ کا وہ کشمیر میں جو ظلم دارہا ہے یہ کوئی پروفیشنل دیکھیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ریگستانی ہے کمانڈر اس وقت پنشیر میں جو آپریشن ڈیریکٹ کر رہا ہے وہ نمبر ٹو تھا احمد شاہ مسود کا جب ہم لڑائی کو آولوکن کرتے ہیں ایسیسمنٹ کرتے ہیں تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ کتنا کمانڈروں کے پاس یہ بہت فرق ڈالتا ہے ارے آپ ریگستانی سے لڑ رہے ہیں یہاں کچھ لوگ بڑے پاکستانی بول رہے تھے کہ احمد شاہ مسود کا بیٹا تو لندن وغیرہ میں پڑا ہے ارے لندن میں پڑھ کے وہ سٹریٹیجی سیکھ کے آیا ہے وہ مارڈن سائنس وغیرہ سیکھ کے آیا ہے اور جو اصلی گراؤنڈ پہ لڑائی وہاں لڑ رہے ہیں وہ ہے ریگستانی جو نمبر دو تھا احمد شاہ مسود کا ٹھیک ہے صاحب آپ کو ذرا ابھی لڑائی سکھائی جائے گی اور ہم بڑے دھیان سے دیکھیں گے کیسے آپ لڑائی سیکھتے ہیں میں کہہ رہا ہوں میں انٹرمپنی کرنا چاہتا کیونکہ آپ میرے لئے بہت رسپیکٹیبل ہیں ہاں ٹھیک ہے آپ کی بات میں بلکل مانتا ہوں کہ جو کالٹیز اور جو ملٹری کیپیبلیٹیز آپ نے نورٹن الائز کی بتائی ہیں تاجک فائٹر کی بتائی ہیں بلکل ایسی ہی ہے میں نے اپنی زندگی یہ احمد شاہ مسود سے بڑا فائٹر بڑا کمانڈر نہیں دیکھا یہ بات فیکٹ ہے لیکن یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ جی ان کی جو ملٹری جو فائٹنگ کیپیبلیٹیز ہیں وہ تالبان سے زیادہ ہیں لیکن جب آپ سائز میں ترے چھوٹے ہو جاتے ہیں جب آپ جب آپ بات کریں تو تب وہ کابل میں لڑا تھا ہے احمد شاہ مسود لیکن آپ نے دیکھو گا جب وہ مزار شریف پہ اس نے فتح کیا تالبان نے اور ان کو صرف پنچ شیر پہ دھکیل کے رکھ دیا تو وہ ان کی وہ ابائی گاؤں ہو جاتا ہے کہ جس کو اگر تالبان قبضہ کر بھی لے تو کتنا عرصہ سسٹین کریں گے کیونکہ وہ ان کا بھائی گاؤں ہیں اور وہاں پہ ان کو قبضہ کر کے کیا ملے گا یہ ابھی تو ایک پیغام جائے گا کہ جی انہوں نے پنچ شیر کو کیپچر کر لی ہے مگر پنچ شیر میں سسٹین تو آلٹیمٹلی نوٹن آلائنس ہی کریں گے تو اب پنچ شیر سے کتنی ایک ٹھوکو کر سکتے ہیں یہ تو فائٹ ہوگی وہ فتح ڈیکلیئر کریں گے اور اس کے بعد مگر رہیں گے تو کوئی فائٹرز وہاں پہ پنچ شیر میں جو کہ ان کے پھر ماتیت ہو جائیں گے اور یہ امرولہ وغیرہ تو باگ جائیں گے امرولہ وغیرہ کہ تو کوئی سٹیک ویسے ہی نہیں ہے یہ تو بار سے پلنٹڈ لوگ ہیں چنے چنائے سیلیکٹڈ لوگ آئے تھے پیسہ بڑایا آشرف گنی کی طرح یہ اب تھوڑی سی وہ سسٹین کر رہا ہے وہ بھی ہماری اطلاعات کے مطابق جو ہے نا تاجکستان باگ گیا ہے ٹاکنگ سینسبلی میں آپ کو بتا رہا ہوں صاحب پلیز سمجھئے جس کیمپین کی آپ بات کر رہے ہیں مزار شریف میں اور باقی کیمپینز کی اس کو ہم نے بڑے تفصیل میں سٹڈی کیا ہے ہماری فوج میں اس وقت ہم لوگ حیران ہو گئے ایک الفاظ سنکے ایک ہوتا ہے ٹیکسٹ بک کیمپین کہ مطلب اتنا اچھا چلایا جاتا ہے کہ ہماری فوجی جو سکولز ہوتے ہیں جو ہمارے ٹریننگ اسٹیبلشمنٹس ہوتی ہیں کہ ٹیکسٹ بک کے مطابق گیا لیکن یہ کیمپین جو چلایا تھا آئی ایس آئی اور مخابرات مخابرات ہے سعودی ایریبیا کی انٹیلیجی انہوں نے ساپ پیسے لگائے اور اپنی اپنی اوپوزیشن کو خرید دیا اس کو ایک نیا ورڈ کوئن ہوا چیک بک کیمپین کی پیسے دو دوسری سائیڈ کو خرید لو کوئی لڑائی شڑائی دی ہوئی you must know the truth میں مینے کو کوئی پروپگینڈا کردی کی یادت دی ہوئی ہے میں آپ کو ملیٹری ہیسٹری میرا سبجیکٹ ہے میرے پی اے دی کی ہوئی ہے